اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں جمال خان آپ دیکھیں میٹو چینل جمال خان کافی دونوں سے لوگ پوچھ رہے تھے کوئی جو نیو یوزر ہے پرانی یوزر کو تو پتا ہے ریوارڈز کے حوالے سن کی انفارمیشن کے لیے کہ ریوارڈز کب ملیں گے اور گاڑیا کب ملیں گی موبائل کب ملیں گے ساری انفارمیشن وہ مانگ رہے تھے تو آپ دوستو کی انفارمیشن کے لیے ہماری جو پروموز ہیں ہر پینتالیس دن کی ہوتی ہیں تیس دن کی ہوتی ہیں کچھ پروموز دو مہینے کی بھی چلی ہیں ابھی تک اگر پرومو کی سیریز کو دیکھوں تو چار پرومو ہو چکی ہیں بھی تک تو پرومو کا کیا ہوتا ہے کہ ہم جو پرومو لانچ کرتے ہیں پرومو کی انڈ ڈیٹ جب ہو جاتی ہے اس انڈ ڈیٹ میں اثر کیا ہوتا ہے کہ ہم چار پانچ دن دے بھی دیتے ہیں دیئے بھی ہیں تو پرومو کے انڈ ہونے کے بعد سکسٹی ڈیز کے اندر اندر وہ پرومو ہم ڈیلیور کرتے ہیں اور میکسیو ہم نے ایک مہینے میں ہی ڈیلیور کی ہے پر ایسیو پرومو آج کلوز ہو گئی آکے دس دن میں پندر دن ہم نیا پرومو لانچ کرتے ہیں تو جو نیا پرومو لانچ کرتے ہیں اس کے اینڈنگ سے پہلے پہلے ہی ہم نے ریوارڈ ضرورت ہی ہوتے ہیں اب اس کے باریکس اگر ہم اور کپنیز کو دیکھتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں ان کی چھے مہینے بعد ایک پرومو ہوتی ہے چھے مہینے کی پرومو ہوتی ہے چھے مہینے بعد وہ لوگ دو مہینے بعد ایونڈ کرتے ہیں آٹھ مہینے بعد میں وہ چیز ڈیلیور ہوتی ہے آپ کو لیکن الحمدللہ پاکستان پروجیکٹ کا جو ترتیب جس ترتیب سے چل رہے ہیں جس طرح آدم صاحب ڈیلیور کر رہے ہیں تو ان کے ترتیب یہی ہے کہ آپ کا جو پرومو اینڈ ہو جائے اس کے ساٹھ دن کے بعد ہی آپ کو ڈیلیور ہوتا ہے ابھی جو چیزیں ون ہوئی ہیں جس میں ففٹی تازنڈ کیش ہے پھر موبائلز ہیں بائک ہے اور پلارس ہیں گاڑی ہے چیزیں ڈیفرنٹ چیزیں ہیں اب بہت سارے دوست کہتے ہیں کہ ہمیں ڈیلیور کب ہوگی انشاءاللہ منڈے ٹیوزڈے کو ڈیٹ سے نہ اس ہو جائیں گی کہ کون کونسی ڈیٹ کو جو جو لوگ میں سفاری جنے پر پہلے فیفٹین تھاؤزنڈ والے جو لوگ ہیں وہ آئیں گے اپنے فیفٹین تھاؤزنڈ روپیز اس کے بعد موبائلز والے آئیں گے پھر بائک والے آئیں گے پھر اس کے بعد کار والے آئیں گے اس ترتیب سے آپ لوگوں کو ڈیلیور چیزیں ہوں گے گاڑیا تو ڈیلیور بھی ہو چکی ہیں خاتفی لوگوں کو اصل میں جتنی بھی پروموز ہیں اور لوگ ہمیں کیا کرتے ہیں اپنا ڈیٹا دیتے ہیں ای میلز دیتے ہیں کہ ہمارا پار ایکزمپل وین ہوا ہے ایس ون موبائل بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں لیکن ان کی ڈائریک سیل ہوئی ہوتی ہے ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہم جب چیک کرتے ہیں تو ان کا اکثر بائک وین ہوتا ہے مطلب اس کے جو ریوارڈ اس کے سوچ میں چھوٹا ریوارڈ ہوتا ہے لیکن ان کا بڑا ریوارڈ ہوتا ہے تو پھر ہم کو بتاتے ہیں کہ سر آپ کے جو وین ہوا ہے وہ آپ کا یہ ریوارڈ نہیں یہ ریوارڈ ہے ہم اس کو ڈیلیور کر دیتے ہیں کافی دفع ایسے ہوتے ہیں کہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا وہ جو وین کرتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے وین کیا ہے جب ان کا ڈیٹیل دیکھی جاتی ہے تو ان کی سیل کم ہوتی ہے تو پھر ہم سے بتاتے ہیں کہ سر آپ نے جو انفرمیشن ہمیں دی وہ یہ ہے اور ریالیٹی یہ ہے ہمارا کام کیا ہوتا ہے اب جو انفرمیشن ہمیں دیتے ہیں پارے دین پر ہم جب لیڈر سے لسٹ مانگواتے ہیں میں اپنی مثال دوں میرے ٹیم میں کوئی سو ڈیٹسو ریوارڈز وین ہوئے تو سو ڈیٹسو کی لسٹ میں نے دی ہے اب سو ڈیٹسو لوگ یہ لسٹ جو یہ چیک ہوگی پاپر اس میں انیس بیس تو ہوگا کچھ چیزیں غلط ہوئی کچھ سیں گی ایسا ہو کیونکہ اب میں سب کے ایکاؤنٹس نہیں دیکھ سکتا ایکاؤنٹس لوگوں نے خود آپ نے جو بتایا میں نے آگے ڈیلیور کیا آپ نے کہا میرا دس زار سیل ہوا میں نے مانا آپ نے کہا اب سسٹم اس کو چیک کرنا کس کا کام ہے وہ ایڈمن کا کام ہے وہ منیجمنٹ کا کام ہے وہ چیک کرتے ہیں پھر وہ لسٹ بناتے ہیں یہاں بھئی یہ چیزیں وین ہوئی ہیں پھر پروپر کال کرتے ہیں اگر کنانا فاسطہ ایسے ہو جائے پہلے تو ہوتا نہیں ہے کوئی دوست اگر رہ جاتا ہے تو وہ بھی وہ بھی آکے اپنی چیز کو لے سکتا ہے اب دوسرے طرف اگر ہم آتے ہیں بہت سا لوگ کہتے ہیں کہ ہم ریوارڈ کے بدلے کیش لیں گے تو ریوارڈ جتنے بھی ہیں اس کے بدلے کبھی کیش نہیں ملے گا گاڑیوں کے بدلے گاڑیاں نہیں کیش نہیں ملے گا گاڑیوں ملیں گی بائی کے بدلے کیش نہیں بائی کی ملے گی موبائل کے بدلے کیش نہیں کبھی موبائل ہی ملے گا کسی کو بھی کسی فیزیکل ریوارڈ کے بدلے کیش نہیں ملے گا میرے تمام دوسرے ریکویسٹ ہے دو دن کا گزارہ کریں دو دن تھوڑا ویڈ کریں میں آپ کو تمام لس کی ڈیٹیل دیتا ہوں کہ کون سے دن آپ کو کیا کیا ریوارڈ ملے گا اور آپ نے آنے خود ریسیف کرنے اس کے علاوہ میں آپ کو انفارمیشن دوں کہ جو لوگ ایکریمنٹس بنواتے ہیں تو کینلی ایکریمنٹس آپ خود اپنے نام کا نکالا کریں اور بیٹھ جے کریں آفیس کو آپ کا کام ہو جائے کرے گا ایسا نہ کیا کرے کہ اپنی لیڈرز کو کہتے ہیں کہ آپ ایکریمنٹ بنا دیں پھر اسے پوچھتے کب بنے گا کب آئے گا ایکریمنٹس آپ خود بنائیں کریں آپ کے پاس پیڈیا فائل ہوگی تاکہ آپ کے نام کا ہی ایکریمنٹ سٹرام ایوشی ہو اور وہ آپ کا بنے یہ چھوٹے چھوٹے جو ٹیکنیکلز باتیں ہوتی ہیں ان کو آپ لوگ خود فالو کریں گے تو ہی آپ کے لئے بھی احسانیہ ہوں گے اور ہمارے لئے بھی اس کے علاوہ کو جب ڈیرز آ رہی ہے انشاءاللہ اسے بھی بات کریں گے ہنکی دوستو ملتے ہیں ایک نیو دوستو ملتے ہیں